اور آئندہ جب بھی میچز ہوں پاکستان انڈیا میچز انگلینڈ اور آسٹریلیا سے بڑے ہوتے ہیں لیکن سرفراز میں ٹیسٹ ٹریکٹ اور ون ڈے میں اس کی جنگہ ابھی بھی بنتی تھی تو بس دعا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سبترو کرے اور سرفراز کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے تو میں جو بات ایک کہتا ہے نا کہ ہیروز کو اس طرح بھول نہیں جانا چاہیے جو آپ دیکھیں نا جو محبت کرتے ہیں جس سپورٹ سے اور میرے خیال پورا پاکستان کرتا ہے اور انڈیا بھی کرتا ہے تو ہم لوگ کو پولٹکس بیچ میں لانے کی ای تینک اس کی وجہ سے دیکھیں کتنا اچھا ہے گیم تھا جس کا سب کو انتظار تھا وہ ایفیکٹ ہو گیا اور ہمیں پتا تھا ہی ایفیکٹ ہو گا تو ای تینک ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج آپ نے دیکھا وہ انڈیا کا بچہ جیتا ہے پاکستان سے کیسی تالیاں بجھنے کی اس کے لئے تو پاکستان ایک بہت ہی ہسپیٹیبل ملک ہے اور ای تینک وہاں سے بھی ریسوپرکیٹ ہونا چاہیے یہی فیلن اور آئندہ جب بھی میچز ہوں ای تینک پاکستان انڈیا میچز انگلینڈ آسٹریلیا سے بڑے ہوتے ہیں جو رائیولری ہے تو میں یہی درخواست کروں گا دونر سائیڈ سے کہ ایک دوسرے کو اکومیڈیٹ کریں پچھلی باتیں بھولیں ہم آگے بڑھیں اس وقت اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے تو وہ آئی تینک ہم سٹرائیب کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال نہیں ہے آئی تینک ہاں ابھی بھی میں کہتا ہوں تھا کہ لانگر ورزن میں سرفراز کی اور جیسی پچھز ہوتی ہیں گیم کو چلانا ہوتا ہے اور بھی لڑکے اچھا کھیل رہے ہیں میں بالکل وہ نہیں کر رہا لیکن سرفراز میں ٹیسٹ کرکٹ ہیروز کی جنگہ ابھی بھی بنتی تھی تو بس دعا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سخت رو کرے اور سرفراز کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لئے تو آئی تینک میں جو بات ایک کہتا ہے کہ ہیروز کو اس طرح بھول نہیں جانا چاہیے اور اللہ کرے سرفراز کو چانس ملے پھر وہ کرے اور پاکستان کے لئے جو بھی کھیل رہا ہے بچہ ہے ہمارا اور آئی تینک ان کو بیسٹ آف لگ اور پاکستان کو بیسٹ آف لگ دیکھیں ہماری بولنگ اس وقت نمبر ون ہے تو ان کو آج دکھانا بھی چاہیے کہ ہر اپوزیشن کو یہ بس لم لیٹ کرا دیں تو بیسٹ آف لگ تو ایوری بڈی اور بیسٹ آف لگ تو پورے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں موسیقی